میں اس وقت ننکانہ میں گردوارہ جنمستان کے باہر موجود ہوں یہاں پر جمعے کو ایک حجوم اکٹھا ہوا تھا جس نے سکھوں کے خلاف تقریریں کی تھی اور اس کے علاوہ جو یہاں پر وٹنس ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پتھر بھی پھینکے گئے تھے میرے ساتھ اس وقت حرمید سنگھ ہے جو کہ لوکل رہائشی ہیں ننکانہ صاحب کے وہ اس واقعے کے دوران گردوارہ کے اندر ہی موجود تھے تو ہم حرمید سے بات کرتے ہیں اور حرمید ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کو بلکل یہاں اسی جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں جو حجوم اکٹھا ہوا اس وقت صورتحال کیا تھی یہاں سے کوئی دو سو یا تین سو میٹر کے آس پاس ان کی شاپس وغیرہ ہیں اس دیاریکشن میں وہاں پہ ان کی دکانیں وغیرہ ہیں ان کا گھر وہاں پر ہے جو پتہ چلا ہے کہ وہ چار بجے یا ساڑھے تین بجے وہاں سے انہوں نے شروع شروع کیا تھا چار سو بندے ہوں گے جہاں پہ ہمارے جو لوگ تھے وہ سوشل میڈیاں کے اوپر خبر چلا رہے تھے کوئی چتھوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کسی کی ڈائریکشن یہ تھی اور کوئی وہاں پہ بیٹھے ہیں تھے وہ فلیکس کے بلکل پیچھے اور ان کے اوپر جو انا ڈنڈے برسائے گئے وہ پوری ویڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ یہاں سے آئے ہیں اور اس کے بعد اس چاک میں کٹھے ہو گئے ہیں بلکل یہاں پہ کٹھے تھے اور وہ یہاں پہ جو اپنی سپیچ وغیرہ کر رہے تھے بلکہ ان کی بلکل بلکل یہاں پہ انہوں نے سپیچ وغیرہ کی ہیں لوگ جو دروازوں کے پر وہ جو کھڑے تھے سارا کچھ یہاں بھی ہو رہا تھا گردواری کی جو سیکیورٹی موجود تھی انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا لیکن جو پولیس کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ کافی دیر بعد پہنچائے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پولیس کو خبر تھی دو تین گھنٹے بعد وہ جا کے یہاں پہ پہنچے ہیں آئی تینک ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ وہ یہاں سے اگر معاملہ وہاں سے خراب ہوا ہے ایجنسز ہمارے کہاں پر تھی اس ٹائم پہ اس وقت اب ہم ننکانہ صاحب گردوارہ جنمستان کی جو باؤنری وال ہے اس سے اندر کھڑے ہیں اور اس دن جو حجوم اکٹھا ہوا تھا یہ بالکل جو مین مرکزی دروازہ ہے اس کے باہر لوگ موجود تھے تو حرمیت آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ جو لوگ اندر تھے وہ کیا سوچ رہے تھے ان پہ کیا گزر رہی تھی اندر کا ماحول ہمیں ڈسکرائب کریں اندر کا ماحول یہ تھا کہ ایک تو ہمارا ختم چل رہا تھا میکسیمم یہاں پہ آٹھ سے ہم دس لوگ موجود ہیں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے پورا دن اس ایبن کو منیج کیا ہوا تھا ہمیں غم و غصہ بھی تھا کہ یار وہ ہماری مذہب کے اوپر اس اس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا ہمیں غصہ بھی تھا اور خوف ہم ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ہم کافی تھوڑے لوگ تھے تو ہم نے وہاں پہ ہم نے کوشش کیے کہ ہم نے ان کا جو ایمیج ہے یا جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہم کس کو خبر دے کیونکہ پولیس تو یہاں پہ پہنچی نہیں تھی ہم نے جا کے جب سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے کوشش کیے کہ ہم اپنی آواز کسی طریقے سے کس لوگوں تک پہنچائے گورنمنٹ تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ ہمیں سیکیور کرنے کے لیے سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ پہنچ جائیں ہمارے جو گھر میں جو ہم سے رابطہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں آپ کو کہیں پہ کچھ ہونا جائیں ہمارے لیے ماں و بہنیں وغیرہ سارے پریشان تھی جب پتھر وغیرہ پڑھنے شروع ہو گئے ہم نے کہا کہ ابھی تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہو گئے کیونکہ ہم یہاں سے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں کچھ تھے ایک دوسرے کا سہارا میں مل رہا تھا جو ایک دوسرے ایک لوگ وہاں پہ اوپر بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو خبر چلا رہے تھے ان کو پتا تھا نہیں کہ وہ وہاں سے کچھ چلا رہے ہیں لیکن جب بعد میں ان کے اوپر بھی پتھر مارنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں ذرا ہور تھوڑا سا ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری جان کو خطرہ ہے یہاں پہ پوزیٹیو بندے بھی موجود تھے جب ہمارے کچھ کزن یا جو رشتہ دار ہیں وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کچھ مسلمان وہاں پہ جو سائیڈ پہ کھڑے ہوئے تھے جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے سیکیور کیا کہ آپ یہاں سے جائے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں سیکیورٹی بھی دیں ہیں